ہلو ایوریون آج کی کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے نائٹروجن اوکسائیڈ یا جس کو نائٹرک اوکسائیڈ بھی بولتے ہیں اس کی پریپریشنز اور ان کی پراپرٹیز پہ آج کی کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں تو نائٹروجن اوکسائیڈ ہے یا نائٹرک اوکسائیڈ جو ہے it is colorless gas colorless gas کوئی color نہیں ہوتا ہے اس گیس کا it is heavier than air air سے یہ heavy gas ہے and it is sparingly slowable sparingly slowable in water پانی کے اندر اچھے سے ڈیزول نہیں ہوتی حالانکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی جو ڈائن آئیٹروجن اوکسائیڈ ہوتی ہے وہ بھی colorless gas تھی جس کو ہم نے اوکسیجن کے ساتھ mix کر کے mixer بنایا تھا جس کو ہم لافنگ gas بولتے ہیں تو ڈائن آئیٹروجن اوکسائیڈ جو ہے وہ بھی colorless تھی یہ بھی gas بھی colorless ہے لیکن وہ گیس میں ہم نے یہ بات کی تھی جو ڈائن آئیٹروجن اوکسائیڈ تھی پچھلی کلاس میں اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈائن آئیٹروجن اوکسائیڈ جو ہے وہ cold water کے اندر بہت اچھے سے سولوبل ہوتی ہے لیکن یہ water کے اندر sparingly سولوبل ہے خواہ cold ہے یا hot water ہے بہت کم ڈیزولف ہوتی ہے نائٹروجن اوکسائیڈ یا نائٹروجن اوکسائیڈ کی preparations کی بات کرتے ہیں دو میتھڈ ہے اس کو پریپیئر کرنے کے پہلا میتھڈ بالکل ملتا جلتا ہے ڈائن آئیٹروجن اوکسائیڈ سے اس میں ہم لوگوں نے زنک میٹل کا استعمال کیا تھا یہاں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں کوپر میٹل اگر زنک کے جگہ کوپر کا یوز کیا جائے اور ڈائیلیوٹ نائٹرک ایسرڈ اگر ہم اس میں ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس کوپر نائٹریٹ لازٹ کلاس میں ہم لوگوں نے جب زنک ایڈ کیا تھا تو زنک نائٹریٹ کی فارمیشن ہوئی تھی تو کوپر ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا کوپر کا نائٹریٹ نائٹرک اوکسائیڈ اور وارٹر کی فارمیشن ہوگی یہ ریکشن بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اپنی لازٹ کلاس میں ڈائی نائٹروجن اوکسائیڈ میں کیا تھا ملتا جلتا ریکشن ہے ایسے سمجھے جیسے کوپی ہی ہے اس ریکشن کی بس وہاں پہ رنک تھا یہاں پہ کوپر ہے دوسرا میتھرڈ اس کو پریپیئر کرنے کا یہ ہے کہ نائٹروجن اور اوکسیجن دونوں کا اگر ہم ریکشن کروائیں ہائی ٹمپریچر پہ الیکٹرک آرک میں ہائی ٹمپریچر اس لئے ریکوائر ہوتا ہے ان این الیکٹرک آرک تو ہمارے پاس نائٹرک اوکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے یہ دو سمپل میتھرڈ تھے اس کو پریپیئر کرنے کے ہم اس کی ریکشن کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلا ریکشن انتہائی ایزی ہے کہ نائٹرک اوکسائیڈ کا اگر ہم لوگ فردر اس میں اوکسیجن ایڈ کریں تو ہمارے پاس نائٹرک اوکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے نائٹرک اوکسائیڈ کو اوکسیجن کے ساتھ ملائیا تو نائٹرک اوکسائیڈ پھر نائٹرک اوکسائیڈ کو اوکسیجن کے ساتھ اگر ہم ملائیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا نائٹرک اوکسائیڈ دوسرے ریکشن دیکھتے ہیں that is decomposition reaction decomposition مطلب اس کو ہم decompose کر سکتے ہیں ان کے original reactants میں جس سے اس کی فارمیشن ہوئی تھی یعنی یہ reaction دراصل اس reaction کے opposite ہے اس میں اگر ہم لوگ نائٹرک اوکسائیڈ کو thousand degree Celsius پہ ہیٹ کریں تو it is decompose into nitrogen and oxygen ان دونوں کو ملائیں الیکٹرکارک میں تو نائٹرک اوکسائیڈ بن جاتا ہے نائٹرک اوکسائیڈ کو thousand degree Celsius پہ ہیٹ کریں تو نائٹروجن اور اوکسیجن کی فارمیشن ہو جاتی ہے اگر بڑھتے ہیں تو نیکس reaction ہمارا ہیلوجن کے ساتھ ہے کالورین کے ساتھ یا برومین کے ساتھ بھی reaction کرتی ہے نائٹرک اوکسائیڈ تو نائٹرک اوکسائیڈ کا اگر ہم کالورین کے ساتھ ریکٹ کرویں تو ہمارے پاس بنتا ہے نائٹروسائل کالورائیڈ اگر ہم اس طرح سے برومین کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا نائٹروسائل برومائیڈ یعنی ہم برومین کے ساتھ بھی reactions پرفارم کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بنے گا نائٹروسائل برومائیڈ اور یہاں پہ اگر ہم لوگ برومین کا یوز کریں یہ بہت امپورٹنٹ ری ایجنٹس ہوتے ہیں فار انڈسٹری نیکسٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ریکشن ہے یہ میں یہاں پہ امپورٹنٹ لکھ دیتا ہوں امپورٹنٹ ریکشن ہے آپ کے اگزام پوائنٹ آف یو سے ریکشن ویڈ ایفی ایسو فور اگر ہم لوگ نائٹرک اوکسائیڈ کریکشن ایفی ایسو فور کے سلوشن کے ساتھ کروائیں تو ہمارے پاس ایڈشن کمپورٹ بن جاتا ہے ایفی ایسو فور کا اب اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رینگ ٹیسٹ اب یہ ٹیسٹ ہم لوگ لیبورٹری میں نائٹریٹس آئین نائٹریٹس یا سیمپل ہم بولیں گے نائٹریٹس آئین کی کنفرمیشن کے لیے ہم یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں کنفرمیشن کے لیے ہم جو ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں رینگ ٹیسٹ اب یہ رینگ ٹیسٹ کیسے پرفارم کرتے ہیں ہم لوگ ایک ٹیسٹ ٹیوب لے لیتے ہیں اس ٹیسٹ ٹیوب میں ہم کوئی ایسا کمپورٹ ایڈ کر دیتے ہیں جس میں نائٹریٹ موجود ہوتے ہیں فور ایزامپل جیسے سمجھ لیں کہ ہمارے پاس لیبورٹری میں کمپورٹ ہے سوڈیم نائٹریٹ ن اے این او تھری ہم نے اس کمپورٹ کو لیا اس میں ایڈ کر دیا یہ اس میں ایڈ کر دیا پھر اس میں تھوڑا سا ہم واتر ایڈ کریں گے جیسے ہم واتر ایڈ کریں گے یہ این اے این او تھری اس میں ڈیزولف ہو جائے گا تو سوڈیم نائٹریٹ کا سلوشن بن جائے گا اب اس میں یہ نائٹریٹ موجود ہیں ہم اگر کنفرم کرنا چاہتے ہیں بھی کیا واقعی نائٹریٹ اس میں موجود ہیں ہم جو ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کو رنگ ٹیسٹ بولتے ہیں اب جیسے ہم نے نائٹریٹ اس میں ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں بھی اس میں نائٹریٹ موجود ہیں یا نہیں ہم رنگ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم اب اس کے اندر ایڈ کریں گے فریشلی پریپیرڈ ایف ای ایس او فور یہ فریشلی فریشلی ہم نے پریپیر کرنا ہوتا ہے اس کی سلوشن کو کیوں اگر ہم فریشلی پریپیر نہیں کریں گے تو پھر ایر کی پریزنس میں ایف ای ایس او فور جو ہے وہ فیرک یہ فیرس سلفیٹ ہے یہ فیرک سلفیٹ میں کنورٹ ہو جاتی اس کی اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے اس لئے ہم لوگوں کو فریشلی پریپیرڈ چاہیے ہوتا ہے ہم جیسے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اب یہ دو سلوشنز ایڈ کر دی ہم نے ایک سوڈیم نائٹریٹ کا پانی کے اندر سلوشن بنایا ہوا تھا اور دوسرا ایف ای ایس او فور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کنسنٹریٹڈ ایچ ٹو ایس او فور جیسے ہم سلفیورک اسے ڈراؤپ وائز ایڈ کریں گے ہم لوگوں کو ان دو سلوشن کا جو جنکشن پوائنٹ ہے ایک سلوشن یہ والا ہے ایک سلوشن یہ والا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو براؤن کلر کا رنگ نظر آئے گا وہ براؤن کلر کا جو رنگ ہوگا وہ دراصل اس ایڈیشن پرڈکٹ کھو گا فی ایس او فور ڈوٹ این او تو اس کا براؤن کلر یہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گا which indicates the presence of نائٹریٹس آئین تو اس طرح سے ہم لیبارٹری میں یہ ٹیسٹ پروفارم کرتے ہیں نائٹریٹس کو کنفرم کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو نیکسٹ ایکشن ہے ہمارا ری ایکشن وید ریڈیوسنگ ایجنٹس ریڈیوسنگ ایجنٹس ایسے سبسٹانس کو کہا جاتا ہے which have ability to donate hydrogen to donate electrons to accept oxygen جو oxygen کو accept کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا hydrogen donate کرنے کی electron donate کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں انکہ ہم ریڈیوسنگ ایجنٹس پولتے ہیں جیسے ہمارے پاس H2S hydrogen sulfide ایک اچھا reducing agent ہے hydrogen sulfide یہ sulfate نہیں ہے sulfite ہے تو hydrogen sulfide بھی ایک اچھا reducing agent ہے اگر ان کا ہم نائٹرک اکسائیڈ کے ساتھ ریکشن کروائیں تو ہمارے پاس یہ reducing agent ہے اس کو reduce کر دیتے ہیں تو اب یہ hydrogen ہے ادھر سے oxygen کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تو water کی formation ہو جائے گی نائٹرک اکسائیڈ جو ہے اس کو جب oxygen H2S کے ساتھ ریکشن کرے گا تو یہ di nitrogen oxide میں convert ہو جائے گا اور ساتھ میں sulfur جو ہے وہ obtainت ہو جائے گا اس طرح سے دوسرا reaction دیکھیں تو اس میں hydrogen sulfide ہے NO کے ساتھ جب اس کا reaction ہوگا تو اس کو oxygen ملے گی تو یہ nitrogen di nitrogen oxide میں ادھر بھی di nitrogen oxide ہے یہ byproducts ملتے جلتے ہیں H2SO3 ہے یہ oxygen کے ساتھ ملکے H2SO4 کے اندر کا convert ہو جائے گا تو یہ reducing agent کے ساتھ reaction ہے یہ بھی important reactions ہیں nitric oxide کے last والے reactions دیکھتے ہیں اس کے جو کہ most important reactions ہیں یہ تین reactions جو last میں ہم نے perform کی ہیں یہاں پہ ان کو ہم discuss کر رہے ہیں یہ important reactions ہیں اس لئے ان کو آپ نے prepare کرنا ہے تو oxidizing agent کے ساتھ بھی reaction ہے جیسے nitric acid ایک اچھا oxidizing agent ہے iodine کو water کے اندر add کر دیں یہ بھی ایک اچھا oxidizing agent بن جاتا ہے camon4 کو sulfuric acid کے ساتھ ملا دیں یہ بھی ایک اچھا oxidizing agent بن جاتا ہے تو جب ہم nitric oxide کا nitric acid کے ساتھ reaction کرواتے ہیں تو ہمیں obtain ہوتی ہے nitrogen dioxide اور ساتھ میں water کی formation ہو جاتی ہے اس طرح سے جب ہم iodine کا water کے اندر solution بنا کے اس oxidizing agent کے ساتھ reaction کرواتے ہیں ہمیں ملتا ہے hydrogen iodide جو کہ ایک اچھا reducing agent ہوتا ہے یہ obtain ہوتا ہے ساتھ میں ہم لوگوں کو nitric acid ملتا ہے اس طرح سے camon4 in the presence of H2SO4 یہ بھی ایک اچھا oxidizing agent ہے NO کے ساتھ جب reaction ہوتا ہے تو یہاں پہ potassium موجود ہے H2SO4 موجود ہے تو KHSO4 potassium bisulfate کی formation ہو جاتی ہے meganese موجود ہے H2SO4 میں sulfate موجود ہے تو MNSO4 یہ important byproducts ہوتے ہیں KMN4 کے تو MNSO4 کی formation ہو جائے گی اس طرح سے جو ہمارے پاس NO ہے اس کی oxidation ہوگی تو یہ nitric acid میں convert ہو جائے جیسے اوپر والے reaction میں convert ہوا اور ساتھ میں hydrogen بھی موجود ہیں oxygen بھی sufficient amount میں موجود ہے تو ہمارے پاس water کی formation ہو جائے گی موجود ہے ہمارے پاس